مووی کی شروعات میں ہم ایک آناتحالے میں رہنے والے گریب لڑکے کو دیکھتی ہیں جو سڑکوں پر گھوم رہا ہے تب ہی اس کے دوست کے ڈیڈ ایک پرائیبٹ سکول میں اسے لے کر جاتے ہیں جہاں پر وہ اس کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں لیکن اس کے سکول کا کوچ منا کر دیتا ہے تب ہی وہ لڑکا باسکٹ بول جا کر کھل رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر کوچ بھی چوک جاتا ہے کیونکہ اتنے بجن کے ساتھ وہ بہت آسانی سے موک کر سکتا تھا اب اس کے سکول کے سبھی ممبر بہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسے اپنے سکول میں لینے سے منا کر دیتے ہیں لیکن کوچ کے انسسٹ کرنے پر اور انہیں اس کی ایویلیٹی کے بارے میں بتانے کے بعد سبھی لوگ اسے سکول میں ایڈمیشن دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایک آناتحالے میں رہنے والے بچے کے چیمپین بننے تک کی کہانی جو کا سکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اب جیسے ہی جو اپنے سکول میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیسا ہی بیہیب ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا سکول کے اندر کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا اور سبھی لوگ اسے دور بالی سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں یہ دیکھ کر جو کو کافی دکھ ہوتا ہے لیکن کلاس ختم ہونے کے بعد وہ بولی بول میچ دیکھنے کے لئے چلا جاتا ہے میچ ختم ہونے کے بعد سیٹ پر بچے ہوئے کھانے کو وہ کٹھا کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ جو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کھانا خرید کر کھا سکے جب جو ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک آدمی بہت گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے بعد جو اپنے فرینڈ کے گھر پر جا کر سو جاتا ہے لیکن وہاں بھی اسے کافی تانے سننے کے لئے ملتے ہیں کیونکہ جو کی دوست کی موم اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی ان کا ماننا تھا کہ جو بے حد ہی گندہ انسان ہے نیکس ڈے جب سکول چھوٹتا ہے تب ایک چھوٹا بچہ جس کا نام سین تھا وہ پہلی بار جو کو ہائے کرتا ہے اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے یہ جو کی لائف میں پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جو بھی اس موقع کو نہیں جانے دیتا اور وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سین کی موم کلیر آ جاتی ہے اور سین کو جو کے پاس دیکھ کر انہیں پہلے تو کافی عجیب لگتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی اور سین کو گاڑی کے اندر بلا لیتی ہیں اب اسی طرح دن بیٹ رہے ہوتے ہیں ایک رات جب سین اس کے ڈیڈ اور موم کہیں پر جا رہی ہوتے ہیں تب ہی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو کو راستے میں بھٹکتا ہوا دیکھتے ہیں تب انہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ لڑکا تو انہوں نے پہلے کہیں دیکھا ہے سین انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ اس کے سکول میں پڑھنے والا ایک لڑکا ہے اب سین کے ڈیڈ کار سے نکل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو جس پر وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جم جا رہا ہے اتنا سن کر یہ سب لوگ آگے بڑھ جاتی ہیں لیکن تب ہی کلیر کو یاد آتا ہے کہ اس سمیں تو سارے جم بند ہوتی ہیں پھر سے گاڑی کو بیک لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس سمیں تو جم بند رہتے ہیں تو تم جم میں کیا کرنے جا رہی ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور جم کے اندر کافی گرمی ہوتی ہے اس لیے وہ وہاں پر جا رہا ہے جسے کلیر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے اب وہ اسے اپنے گھر پر آنے کا آفر دیتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں کلیر دل کی بہت ہی اچھی انسان ہوتی ہے اس لیے وہ اسے اپنے گھر پر لے کر جاتی ہے اور اسے سونے کے لیے اپنا صوفہ دے دیتی ہے جیسے ہی جو گھر کے اندر جاتا ہے تب وہاں پر اسے کلیر کی بیٹی جولی بھی دکھائی دیتی ہے جو جو کی کلاس میٹ ہوتی ہے وہ جو کو دیکھ کر کافی ایمبیرس فیل کرتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ سب کلیر اور جو بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں لیکن دونوں کچھ نہیں کہتے اب رات گزر جاتی ہے صبح ہوتے ہی جب کلیر جو کو دیکھنے آتی ہے تب وہاں اسے صوفے پر اس کے کپڑے اچھی طرح سے تیہ لگے ہوئے ملتے ہیں وہاں پر جو نہیں ہوتا تب ہی وہ بھاگ کر گھر کے باہر آتی ہے تو جو گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے جس پر کلیر جو سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ پتا نہیں یہ سن کر تو کلیر کا مانو جیسے دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی اس طرح کے حالات کسی بچے کے پہلے نہیں دیکھے تھے اس لیے کلیر جو سے کہتی ہے کہ آج تو تھینکفل ڈے کی چھٹی ہے اس لیے آج تم سکول نہیں جا سکتے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ اور دن ہمارے گھر پر رہو اب جو بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے کلیر سب ہی کے لیے ناستہ لگا رہی تھی تو جو ناستہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے جبکہ باقی کے سبھی لوگ سوفے پر بیٹھ کر ٹیوی دیکھتے ہوئے بریکفاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کلیر جو کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ بریکفاسٹ کھانے کا صحیح طریقہ یہی ہے اس لیے وہ جلدی سے ٹیوی بند کر دیتی ہے اور سبھی لوگوں کو ڈائننگ ٹیبل پر بلا لیتی ہے جو کے لیے سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بریکفاسٹ کرنے لگ جاتی ہیں یہ سب دیکھ کر جو کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ پہلی بار اس کے ساتھ کسی نے اتنا اچھا سلوک کیا تھا اب جو کے پاس پہننے کے لیے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے اس لیے کلیر اسے کپڑے خریدنے کے لیے لے کر جاتی ہے اس لیے کمبر نہیں ملتا بلکہ بہاں پر کچھ گنڈے ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس پر وہ کلیر کو بتاتا ہے کہ یہ گھر اب سرکار کا ہو گیا ہے کیونکہ اس کی موم نے کبھی بھی رین پہ ہی نہیں کیا تھا اس کے طرح بعد وہ لوگ مال جاتے ہیں اور کافی سارے کپڑے جو کے لیے خرید کر لاتے ہیں پہلی بار جو اتنے اچھے کپڑوں میں سکول میں جانا شروع کرتا ہے اب گھارانے کے بعد وہ بستر لگا رہا ہوتا ہے جس پر کلیر اس سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دن اور یہاں پر رہو جس پر جو اس سے کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی نہیں جانا چاہتا یہ سن کر کلیر کو بہت خوشی ہوتی ہے اگلے دن کلیر جو کے لیے ایک پرسنل روم بھی دے دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں کبھی بھی تمہارا پرسنل روم نہیں ملا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کبھی بیٹھ ہی نہیں ملا تھا میں تو کبھی سوفے پر یا زمین پر ہی سویا ہوں یہ سنکر کلیئر کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں اور وہ ایک بات سوستی ہے کہ کچھ لوگ دو بخت کا خانہ کھانے کے بعد جم جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ چلنے کے بعد کھانا ملتا ہے اور یہ لائن اس پوری مووی کا جسٹ ہوتی ہے اب جو کو ایک بہت ہی اچھی لائف مل رہی ہوتی ہے جو کی اس نے کبھی بھی نہیں سوچی تھی اسی وجہ سے اس کے گریڈ بھی کافی اچھے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھی لائف ملنے کی وجہ سے وہ کافی محنت کر رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اپنی اس نئی فیملی کو پراؤڈ فیل کر آئے اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سین اور جولی کے ساتھ سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتا تھا اب کرسماس کا دن آ جاتا ہے اور فیملی فوٹو میں جو نہیں ہوتا یہ سب جب کلیئر کو پتا چلتا ہے تو وہ فوٹوگرافر سے ایک اور فوٹو کھیچنے کے لیے کہتی ہے جس میں وہ اپنے ساتھ جو کو بھی شامل کرتی ہے اس کی فوٹو دیکھنے کے بعد سبھی لوگ اس کے پریوار کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو تو تمہاری پوری فیملی سے بڑا دیکھ رہا ہے جس پر کلیئر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ کم سے کم تم لوگوں کی طرح وہ میرے پیسے سے تو پیار نہیں کرتا یہ سن سبھی لوگ چپ ہو جاتے ہیں اب جو کو اپنی فیملی فوٹو میں لینے کے بعد جو کے لیے یہ مومنٹ بہت ہی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے اسے اتنا پیار ہی نہیں دیا تھا اگلے دن سب لوگ ڈینر کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں تب ہی کلیئر اور اس کی فیملی جو کو کسی آدمی سے ایک گلے لگتے ہوئے دیکھتی ہے اس کے باپس آنے کے بعد کلیئر جو سے پوچھتی ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے اور وہ آج تیرہ سال بعد اپنے بھائی سے مل رہا ہے کلیئر یہ جان کر کافی شوق ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان اپنے پریبار سے اتنے لمبے سمیں تک دور کیسے رہ سکتا ہے کلیئر جو سے پوچھتی ہے کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے اور تمہارے بھائی سے ہم کل ضرور ملیں گے جس پر جو بتاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا گھر کہاں ہے میں بچپن سے ہی آرفنج میں رہ رہا ہوں اور میرے بھائی کہاں پر رہتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے مجھے جہاں بھی جگہیں ملتی ہے وہاں رہنے لگ جاتا ہوں یہ سب کلیئر کے لیے کافی ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے کیونکہ اب کلیئر کو جو کے ساتھ کافی لگاب محسوس ہونے لگ جاتا ہے گھر آنے کے بعد کلیئر اپنے ہزبینڈ سے جو کو اڈوپٹ کرنے کی بات کہتی ہے جس پر اس کے ہزبینڈ کو جو کو اڈوپٹ کرنے سے کوئی آپتی نہیں ہوتی اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے بھی پوچھتی ہے کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے اگر ہم جو کو اڈوپٹ کرتے ہیں جس پر جولی اور سین بھی منع کر دیتے ہیں اور وہ بھی اڈوپشن کی بات پر کافی خوش ہوتے ہیں اب اسے کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس لئے کلیئر اڈوپشن آفیس جاتی ہے جہاں پر وہ جو کو اڈوپٹ کرنے کی بات کہتی ہے بہاں پر آفیسر اسے بتاتا ہے کہ جو کے ڈیڈ کی کسی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی اور اس کی موم ضرورت سے زیادہ ناشا کرتی ہے اور انہیں تو یہ تک بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے اس لئے اگر وہ چاہے تو صرف اس کے سگنیچر سے ہی جو کو اڈوپٹ کر سکتی ہے لیکن کلیئر ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کہتی ہے کہ میں کسی کے بچے کو اس کی پرمیشن کے بینہ نہیں رکھ سکتی اس لئے وہ پتہ پا کر سیدھے جو کی موم کے پاس جاتی ہے جب موم سے کلیئر ملتی ہے تو وہ پہلے تو اس کے ساتھ بہادی روڈ بھی ہیپ کرتی ہے لیکن کچھ دیر بعد کلیئر اس سے اچھے سے بات کرنے لگتی ہے تب اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہے اور جس پر کلیئر بتاتی ہے کہ وہ جو کو اڈوپٹ کرنا چاہتی ہے کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے جس پر اس کی ماں رونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرے بچے ایک اچھا انسان بنے اور میں جانتی ہوں کہ جو کو جو بھی اڈوپٹ کرے گا وہ اسے اچھی پرورش دے گا اب سبھی پیپرز پورے ہو چکے ہوتے ہیں اور اب جو ان کے گھر کا ایک صدسے بن چکا ہوتا ہے اب اسے کوئی بھی سڑک چھاپ لڑکا نہیں بول سکتا تھا آگلے ہی دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیلئے سرپرائز رکھا جاتا ہے اور اسے ایک منی ٹرک دے دیا جاتا ہے جو کی جو کو بہت پسند تھا اور جو نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے سپنے اتنی جلدی پورے ہو سکتے ہیں سین باسکٹ بول کا میس دیکھنے جانا چاہتا ہے لیکن کلیئر کافی بیزی ہوتی ہے اس لئے وہ جانے سے منع کر دیتی ہے جس پر جو اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے کا پرامس کر دیتا ہے یہ دونوں جیسے ہی میس دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کلیئر کو فون آتا ہے کہ جو اور سین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ جلدی سے اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ جو کو دیکھتی ہے جو اس کے لئے خود کو ذمہ دار مان رہا ہوتا ہے اور وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا کلیئر وہاں پر پہنچتی ہے اور جو کو شانت کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو اور سین ٹھیک تو ہوتے ہیں پر اسے کچھ چوٹے آ چکی ہوتی ہیں تب ہی کلیئر کی نظر جو کے ہاتھ پر جاتی ہے جہاں کافی ساری چوٹ آئی تھی کلیئر اس سے پوزتی ہے کہ تمہیں چوٹ کیسے آئی تو وہ بتاتا ہے کہ سین جیسے ہی کارڈ بورڈ پر لگنے والا تھا تب ہی اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا جسے کی سین کو چوٹنا لگ جائے یہ سن کر کلیئر کو سماج آ جاتا ہے کہ جو اپنی فیملی سے کتنا پیار کرتا ہے سب ٹھیک ہونے کے کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن فٹبول میچ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے یہ میچ کچھ رگبی جیسا ہوتا ہے اس میچ میں جو کافی اچھا پرفرم نہیں کر رہا ہوتا تب ہی کلیئر اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جب ایک دن شاپ پر کچھ لوگ مجھے گھور رہے تھے تب تم نے مجھ سے کیا کہا تھا تب وہ بتاتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں آپ کی رکشہ ہمیشہ کروں گا جس کے بعد کلیئر اس سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح تم اپنی ٹیم کی رکشہ کرو اور انہیں جتاؤ اب جو بہت اچھے سے کھیلنے لگتا ہے کچھ دنوں میں ان کا ایک میچ سمارٹ ٹیم سے ہوتا ہے جسے آس تک کوئی نہیں ہارا پایا تھا یہ دیکھ کر پہلے تو جو کافی نروس ہوتا ہے لیکن اسے پھر سے کلیئر کی بات یاد آ جاتی ہے اور بہت اچھا پفارم کر رہا ہوتا ہے وہ دوسری ٹیم کے پلیئر کو اٹھا اٹھا کر دوسری جگہ پر پٹک رہا تھا اور اسی طرح ان کی ٹیم میچ جیت جاتی ہے جب یہ سب چل رہا ہوتا ہے تب ہی ہم کلیئر کو دیکھتے ہیں جو کی کافی پراؤڈلی سب لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو میرا بیٹا ہے اور یہ پہلی بار تھا جب جو نے بوکر دکھایا جو اپنے پریبار کے لیے کرنا چاہتا تھا سین نے سارے میچ سکور ریکارڈ کر لیے تھے سین نے بھی سارے میچ سکور ریکارڈ کر لیے تھے اور اس نے اس میچ کی ڈی ویڈی کافی سارے کوچ کو بھیج دی تھی اب سب ہی یونیورسٹی جو کو اپنی ٹیم میں لینا چاہتی تھی اور وہ اسے آفر بھی دیتی ہیں کہ وہ جب بھی چاہے اس ٹیم کو چھوڑ کر جا سکتا ہے اسے کوئی نہیں رکے گا اس طرح جو اب کافی سارے سکول اور یونیورسٹیز کے لیے کھیلنا شروع کر دیتا ہے کافی ساری یونیورسٹیز اسے اپنی طرف سے کھیلنے کے لیے آفر دیتی ہیں اس پر جو اپنی موم ڈیٹ کے یونیورسٹی کو چوز کرتا ہے اس کے بعد اسے انسی آفیس جانا ہوتا ہے انسی آفیس ایک انسی جگہ تھی جہاں پر ایتلیٹ کا اچھے سے دھیان رکھا جاتا ہے بہاں کی آفیسر اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس یونیورسٹی میں کیوں جانا چاہتے ہو اور جو کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ پہلے تم اناتھالے میں رہتے تھے کچھ سمیہ تم سڑکوں پر رہنے لگے تب ہی تمہیں ایک اچھی فیملی نے ایڈوٹ کر لیا کافی اچھے سے رکھنے لگی کافی سارے نئے کپڑے دیے گئے اور تمہیں ایک اچھی لائف دینا شروع کیا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ تمہاری ایبلیٹی کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا جو کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ اس آفیسر کی باتوں سے کنفیوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کلیئر کو دیکھتے ہیں جو کی جو کا باہر ویٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے گصے میں پوچھنے رکھتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں ایڈوٹ کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کلیئر کو سمجھا پاتی جو گصے میں بہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی موم سے ملنے جاتا ہے لیکن بہاں پر اس کی موم تو نہیں ملتی لیکن کچھ گینگ کے لیڈر مل جاتے ہیں جو کی اسے ویئر آفر کرتے ہیں جو کبھی بھی نہیں پیتا تھا لیکن اس بار وہ اتنے گصے میں ہوتا ہے کہ وہ اس ویئر کو پینے لگ جاتا ہے اب ہم کلیئر کو دیکھتے ہیں جو کی جو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ابھی وہ جو کا انتظار کر رہی تھی تب ہی کسی کا فون آتا ہے اور وہ فون جو کا ہوتا ہے جو کی کلیئر کو کہیں پر ملنے کے لیے بلاتا ہے کلیئر بہاں پر پہنچتی ہے اور اسے سوری بولتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے اور اس کے ہزبین نے پوری رات اس کے بارے میں بات کی اور انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ جو جو بھی چھاتا ہے وہ اپنی لائف میں کرے اور ہم اس کی لائف میں کسی بھی طرح کا کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے یہ سن کر جو کو کافی برا لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ وہ اپنی موم اور ڈیڈ والی یونیورسٹی کو ہی چوز کرے گا اور ان کے جیسا ہی وہ بننا چاہتا ہے جس پر کلیئر کو کافی خوشی ہوتی ہے کلیئر کی یونیورسٹی اب جو کو اپنی کالج میں ایڈمیشن دے دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریوار سے اب کافی سمیہ کے لیے مل نہیں سکتا تھا یہ مومنٹ کلیئر اور اس کے پریوار کے لیے کافی دکھات ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی جو کو سیکسسفل بنانے کے لیے اتنا بڑا سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اب ہم جو کو دیکھتے ہیں جو کی جاتے ہوئے لازٹ ٹائم اپنی فیملی کو حق کرتا ہے دھیرے دھیرے جو گروہ کر رہا ہوتا ہے اور اس نے کافی سارے میڈل جیت لیے تھے اور یہ سب ہو پایا تھا کلیئر اور اس کی فیملی کی بجے سے جنہوں نے اسے کھولے دل سے اپنایا تھا اور جو اس کی ایویلٹیز تھی اس پر کام کرنے کے لیے ہمیشہ اسے پروتساہیت کیا برنا ایک ٹیلنٹ آج سڑکوں پر گھوم رہا ہوتا اور شاید آج دنیا میں ایسے بہت سے ٹیلنٹ سڑکوں پر ہوتے ہیں جنہیں صرف ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے